لندن اولمپکس گیمز دوہزار بارہ کے سلسلے میں پاکستان ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ ایپٹ آباد میں جاری ہے پاکستان ٹیم کے چیف کوچ دنیا کی ان سب سے بڑے کھیلوں کے مقابلوں میں اپنی ٹیم کو بہترین مقام پر دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم جو ہے کسی ٹیم کو بھی اپسٹ کرنے کی کیپوریٹی رکھتی ہے ٹیم اب بہتنے درانے شروع ہی ہے ازراندشاہ کے بعد جو جورپ ٹور ہوا ہے اس میں جو لاسٹ تری میچز ہیں دو جرمنی کے خلاف اور ایک ہالنڈ کے خلاف تینوں میچ پاکستان نے کنٹینوسلی تین دن کھیلے ہیں اور چار گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد تیسرے دن ہالنڈ کے خلاف بھی کھیلے ہیں تو جرمنی اور ہالنڈ کے خلاف دونوں ٹیم میں جو ہیں وہ ورڈ کی نمبر ٹو اور نمبر ٹری ٹیمز ہیں اور دونوں کے خلاف پاکستان نے اسے برابر بھی کیا ہے ایک جرمنی کو جیتا ہے انڈین ورلڈ ہاکی سیریز کھیلنے والے کھلائڑیوں کو جرمانے کی ادائیگی کے بعد کیمپ میں شامل کر لیا گیا ہے سلمان اکبر گل کیپر ہے اس میں وسیم سنٹر آف ہے پھر ریحان بھٹ ہے پھر عباسی شکیر عباسی ہے اور ایک عمران فل بیک ہے ہم نے سب کو ہم نے کھلے دل کے ساتھ سب کو انوائٹ کیا ہے پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ انتیس جولائی کو کھیلے گی اس سخت پریکٹس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم ملک کے لیے گورڈ میڈل لانے میں کامیاب رہتی ہے یا نہیں نسار احمد خان ڈان نیوز ایبیٹ آباد